اسلام علیکم اسلام علیکم اور اس کے خوش کریں گے اس کا آتا کریں کس طرح سے آج ہمارے پاس بہت ہی مزدار تھائی جو ہے گرل بیف بار بی کیو جو ہے بیف فلے جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے اس کو سرف کریں گے ہم کس طرح سے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھی سرف کیا جا سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں تو تاکہ یہ آئیڈیا آپ کو ملے آ تاکہ آپ اسے اپنے ایک بھر پر مختلف طریقوں سے سرف کر سکیں دوسرا یہ کہ بہت زبادرز گولڈن گیٹ جو ہے چلی چوپس جو ہے وہ بھی تیار ہونے جائیں پہلے اس کو ہم الگ فرائے کریں گے اس کے بعد تو اس کی گریوی بنائیں گے اور اس کے ساتھ آپ انجوائے کریں گے اچھا آج کل کیری اور عام تو آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے مل رہے ہیں گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی شدت جو ہے نا وہ ابھی تک برقرار ہے جو لوگوں کا حفظ ہو رہا ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم نڈھال سے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تھک جاتے ہیں منرلز جو ہے ہمارے جسم سے کم ہونا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم کریٹ ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں عام یا کیری دونوں سے آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں بہت ہی مددار شربت یہ سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی اتنی زیادہ تپیش ہے کہ بس بہت ہی زیادہ گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ تو ان کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ایک شروع جو ہم رمضانوں کے مہینے میں نہیں بنا پائے وہ میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کے لیے کیری کا شروع تیار کریں گے اور وہ بھی آپ کو سکھائیں گے اس کو آپ عام سے بنا سکتے ہیں اور کیری سے بھی تیار کر سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس ہیں دونوں طریقے سے آپ اس کو بنا سکیں گے دونوں چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بنانا ہے آپ کو آجاتے ہیں ایک اور اس موسم کا جو پھل ہے وہ ہے ہمارے پاس جامن جامن جو ہے وہ مارکٹ میں سے وقت بہت زیادہ آرام سے آپ کو مارکٹ میں مل جاتا ہے اور اسے ایک چیز تو زبزر سے وہ تو آپ سوچ لیں کہ جو حضرات شگر پیشنٹ ہیں یا جو حضرات ڈائٹ پر ہیں وہ اگر عام کھانا چاہتے ہیں تو عام کھانے سے پہلے پانچ سے چھے دانے جو ہے جامن کے کھانے اس کے بعد عام کھائیں تو عام کی جو مٹھاس ہے یا اس کی جو تاثیر ہے وہ جو انسان کے جسم پر اس کے گرمی اثرات پڑتے ہیں جس کی اسے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لئے بیسٹ ہے کہ وہ پہلے جو ہے جامن کھانے پانچ سے چھے دانے اس کے بعد پھر عام کا استعمال کریں جامن کتنا فائدے مند ہے اور اور ہربل تینوں دوائیوں میں جامن کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو الیوپیتک کے دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ہومیوپیتک کے جو ڈرابس ہوتے ہیں وہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو حکیمی دوائیوں ہیں اس میں بھی اس کو استعمال گیا تھا اور یہ ساری چیزیں اس لئے استعمال کی جاتی ہیں جو لوگ شگر پیشنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بے تحاشہ فائدے مند ہے ابھی جب موسم ہے تو کیا کریں کہ آدھے گھنٹے پہلے کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے دس دانے جو ہے جامن کے اگر آپ کھا کر اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی شگر لیبل جو ہے نا وہ کنٹرول میں رہتا ہے تو آپ انسولین لگانے ہیں کنٹرول یہ ہوگا کہ آپ اس میں کم مقدار میں آپ کو انسولین لگانی پڑے گی اور کم دوائیاں لینی پڑے گی اگر آپ روزانہ اسی طرح سے کرتے ہیں تینوں ٹائم کھانے سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے دس دانے جو ہے جامن کے آپ کھا لیتے ہیں اگر جامن کا موسم ختم ہو جائے اس کے بعد کیا کریں تو جامن کا موسم ختم ہونے کے بعد اس کی گھٹلیاں آپ کو جو ہے نا یہ دیکھیں جامن کی گھٹلیاں آپ کو آرام سے مارکٹ میں مل جاتی ہیں یہ ملتی ہے پنساری کی دکان کے اندر ٹھیک ہے سکھی بھی ہوتی ہے اور جامن کی گھٹلی لینے اور لینے کے بعد اس کا پاورٹر بنا لیں اور ایک چائے کا چمچہ تین ٹائم کھانے سے پہلے یہ آپ نے لینا ہے اور یاد رکھئے گا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جلد بازی میں ایک ہفتے استعمال گیا دو تین دن استعمال گیا بس اگر اثر نہیں ہو رہا یا کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے پلیز یہ نہ کریں آہستے آہستے یہ آپ کے خون میں جو ہے سرائیت کر جائے گا جامن اور جامن کی گھٹلی اور اس کے بعد لیے آپ کو اثر کرنا شروع کرے گا جلد بازی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کھایا ہے تو آج ہی پہلے دن ہی ہے یہ کوئی ایلوپیتک کی دوائی نہیں ہے جو فوری طور پر آپ نے سر کی درد کی دوائی کھائی اور آپ کا سر کا درد جو ایسا یہ ہو گیا تو کوشش کریں کہ اسے آرام سے آپ استعمال کریں اور تھوڑا ٹائم دیں اسے ہفتہ پندرہ دن دیں اس کے بعد جا کر یہ آپ کے جسم پر آج سے آج سے اثر کرے گا تاکہ یہ کیا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بلڈ پر جو ہے اس کا اثر ہوگا آپ کے بلڈ میں سے جو شگر ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی پھر جا کر آپ دوائیوں میں بھی اپنے مالج یعنی کہ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں اس سے مشورہ کر کے پھر جا کر آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی میڈیسن کو اپنی مرضی سے کبھی بھی کچھ نہ کریں اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ کا جو مٹی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جب آپ پنساری کی دوکان سے خریدیں بنا بنایا اکثر پنساری کی دوکان والے کہتے ہیں کہ بنا بنائے لے لیں پورٹر میں پلیز ایسا نہ کریں خود لیں لینے کے بعد اس کو صاف سے طرح کر کے پھر اپنے ہم مرضی سے اس کا پورٹر بنوائیں اس لئے کہ اگر آپ نے کچھرہ لے لیا یا اس کے ساتھ مٹی بھی پی سیوی ہیں اس لئے کہ اچھ کل ملاوٹ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں اس وقت یہ چیزیں بہت زیادہ پیوس کر کے ہر چیز میں جب تک آپ نے تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھا تو آپ کا کام ہو گیا سمجھ لیں تو پلیز جب بھی کوئی کام کریں جو چیز پرچیس کرنے کے لئے جائیں صرف یہ نہیں بلکہ کوئی بھی چیز آپ پرچیس کر رہے ہیں دھیان آپ کا اس کے اوپر ہونا چاہیے بندے کے اوپر جو آپ کو چیز دے رہا ہے ایون یہاں تک کہ گوش والے بھی دو بوٹیاں کم کر دیتے ہیں اس کے اندر سے اگر آپ نے تو دھیان نہیں دیا تو پلیز بڑی مہنے سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور اسے استعمال کرتے وقت بہت سو سمجھ کے استعمال کریں تاکہ یہ کہ آپ کو وہی قیمت میں اچھی چیزیں اس کے علاوہ کوئی بھی انفورمیشن ہے اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ پروگرام رات کو ایک بجے ریپیٹ ہوتا ہے رات ایک بجے اور صبح دس بجے یعنی کہ آج رات ایک بجے ریپیٹ ہوگا کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا اس کے علاوہ آج انٹرٹینمنٹ کا اس میں بھی جا کر آپ بہت ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں ہمارا چینل یوٹیوب کا موجود ہے وہاں پر بھی آپ جا کر تمام ویڈیوز جو ہماری اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تاکہ آپ وہ پروگرام اگر آپ سے کوئی مس ہو گیا ہو آپ کو کسی نے بتایا ہو کہ بھئی یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں تو اسے آپ دوبارہ سے جا کر یوٹیوب چینل پر جو بھی دیکھ سکتے ہیں اسٹرگرام پر بھی جا کر ہمارے شو کو دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس کا آگے کیا ہوگا آگے کے بارے میں نہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام بنا رکھا ہے جو سیزن کے پھل ہیں یا سبزیاں ہیں جو سیزن کے پھل ہیں یا سبزیاں ہیں میں دوبارہ سے ریبیٹ کر رہا ہوں اس کے اثرات آپ اگر آپ یہ کھائیں گے اس سیزن میں آپ کھائیں گے اس کے اثرات پورا بارہ مہینے آپ کے جسم میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پلیز اس وقت یہ موسم میں موجود ہے تھوڑا بہت جتنی بھی آپ کی پوزیشن ہے اس کے حساب سے کوئی استعمال کریں ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار تھائی بیف فلے وہ تیار ہو رہا بار بیکیو کے سٹائل میں اور بہت ہی مزدار بہت ہی چٹپٹا یہ بیف ہوتا ہے اسے آپ کیسے کیسے لے سکتے ہیں اسے آپ وائٹ رائس جو ہوتے ہیں اس کو آپ نے رکھا اس کے اوپر اس بیف فلے کو پہلے بنایا بنانے کے بعد اس کے سلائس یہ سلائس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالا اس کے اوپر کوئی سوس آپ چلی گالک سوس کیچپ اس لئے کہ یہ خود بہت زیادہ سپائسی ہوتا ہے تو اس پہ آپ مختلف چیزیں سوس وغیرہ ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں فرائیڈ رائس کی طرح فرائیڈ رائس بھی اگر آپ بنا لیتے ہیں کوئی ایک فرائیڈ رائس آپ نے بنایا ہے سمپل ہونا چاہیے زیادہ سپائسی نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ جو بیف ہے یہ بڑا سپائسی ہوتا ہے اسے آپ سینویچ میں ڈال کر دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو مختلف چیزوں میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ڈیلے گا کیا کیا اس میں حریمر چینج جو ہے نا چوپ چوپ یا پیسٹ اس کا بنا لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا براؤن شگر جائے گا اس میں ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا اس کا کرر بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کا فلیور بھی بہت زبردست ہوگا اور وہ ادرا جو چاہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کا بار بی کیو کوئلے پہ بنانا ان کے لئے بیسٹ آپشن ہے اس کو بوٹی میں بھی کر سکتے ہیں پسندے میں بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم استعمال کرنا ہے ہری مرچ کالی مرچ لسن کا پیسٹ براؤن شگر یہ لال پیسٹ ہوتا ہے ریٹھ کری پیسٹ تھائی کا یہ استعمال کرنا ہے اس میں اس میں آسٹر سوس اور یہ ہے بیزل اور تھوڑا سا چھٹکی چھٹکی نمک اس لئے کہ نمک ہوتا ہے اس میں اس لئے ہم نے زیادہ نمک ایڈنگ کرنا ہے پسندوں کو میں نے کیا کیا ہے کہ پپیتہ لگا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہی جلدی گل جائیں ٹھیک ہے جی اور اگر انڈرکٹ ہے تو پھر پپیدی کی ضرورت نہیں پپیتہ لگانے کے بعد اس میں پانی ضرور چھوڑتا ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ تھوڑا سا پانی اسے دبا کر پھر اس کو سوس میں میرینیٹ کر لینا ٹھیک ہے اچھی طرح ہے اور کرنے کے بعد پپیتے کے پیش کے ساتھ اسے آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے پسندے ہیں جلدی گل جائیں گے اگر بوٹیاں ہیں تو پھر آپ اسے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں ہمارے پاس کال رہے ہیں ہمارے پاس اسلام علیکم جو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہمارے پاس خوشی ہے آپ پلیس انہیں ہفت ایمان جانس امرہ دن میں دیتا ہے جرور پاہ کریں ٹھیک ٹھیک بلکل 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 انشاءاللہ ضرور سر میرے دو سوال ہے اگر آپ اسے دو آپ کہتے ہیں مجھے بہت شکریہ 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 مجھے جو مجھے دوسرا ہی ہی خوشی ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرا خالقرار ہے کہ شاید اللہ بھاگ اب اس کو پہلے نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک سوال ہو لیجے ایک اور اور ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک سر ہمارے کھروں میں نان ویرہ خطے ہو جائے ہیں نان جوٹیے ان کا کوئی نمکین یا کسی جسے ضرور بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل ٹھیک بلکل ٹینک بہت شکریہ اچھا ان کے لئے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صبح السی کے بیج جن کا بھی گلہ پولا ہوا ہے جن کا آئیوڈین کی غمی ہے ان کے لئے بیس چیز ہے السی کے بیج اس کا پوٹر بنا لیں ایک چاہ کے جمچہ روزانہ صبح نہار مو پانی کے ساتھ اور آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو صاف کر کے یہ جو ہے مختلف کسیم کی جو خواتین کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لئے بیسٹ آف دی بیسٹ آفشن ہے تو یہ دو چیزیں صبح آپ نے السی کی بیج لینا ہے رات کو شوتے وقت آپ نے گاجر کی بیج صاف کر کے لینا ہے اس میں میٹی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی صفائی وغیرہ کریں اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو پڑا ہے جس کی پوری دنیا میں بہت کمی ہے اور جن کے پاس ہے وہ اس کو اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تو پلیز کھانا ہے اس کی ضرور ریسپیکٹ کریں اور ایسے لوگوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا استعمال ہو دوبارہ سے ٹھیک ہے اور اسے ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہیں عزمہ سلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بالکل الحمدللہ جی عزمہ ہم میں آپ کے شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت شکریہ عزمہ جی آپ کو ایک تو یہ کہ میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک جی خیر مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک جی عزمہ کیا کہنا چاہیں گی جی میں کہنا چاہوں گی کہ ایک تو میرا بولنے کا مسئلہ بہت میرے سے صحیح بولنا نہیں جاتا گلے میں کچھ پروپلم ہے گلے میں پروپلم رہتی ہے آپ کو پتہ نہیں میری زبان میں کوئی ہوتا ہے میں جب بھی بولا لیکھتی اور صحیح نہیں بولا جاتا اچھا ہوا ٹھیک ہے سمجھ گیا میں بالکل بالکل ٹھیک ہے بلکل ایس بہت بڑا ہوگا ہے وہ کم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی ایج کیا ہے عمر کتنی ہے تیری ایج ایٹین ایر سولڈ ہے ابھی آپ اٹھارہ سال کی ہیں ینگ ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ اٹھارہ سال کی ہے جی جی بلکل تو میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پپری یہ کالی میریج کی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کو لانگ بلیک پپر کرتے ہیں انگلیش میں اس لیے کی شیطوت کی طرح لمبی سی ہوتی ہے اور عربی میں اس کو فلافل کہتے ہیں اور اردو میں اس کو پپری کہتے ہیں تو یہ آپ نے مارکٹ سے لینا ہے اور اس کا پورٹر بنا کے کیپسول میں ڈال اور ڈال کر اس کو آپ استعمال کریں روزانہ صبح کے ناشتے کے بعد آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ویٹ کے لیے بیس چیز جو ہے وہ ہے مکودانہ اور کاسنی یہ دونوں کے ارک مل جاتے ہیں مکودانے کا ارک مل جاتا ہے ارک مکو کہلاتا ہے اور ارک کاسنی دونوں آدھا دھا کپ لے لیں اور صبح نہار موہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے ویٹ کو بھی کم کرے گا اور آپ کے بہت ساری پرابلمز کو یہ درست کر دے گا ٹیک ہے جی اور کم ایج میں لیمن کا استعمال زیادہ رکھیں جتنا بھی آپ زیادہ لیمن لے سکتے ہیں کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لازمی لیں اور رات کو کھانے کے بعد کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لازمی لیں یہ دو ٹائم اگر لیں گے آپ دیکھیں گا وزن بہت تیزی کے ساتھ آپ کا کم ہوگا اور یہ ینگ لوگوں پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے ٹیک ہے جی اور میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز سے اپنا ویٹ کو کم کریں ٹیک ہے یہاں ہمارے پاس زبدس سے بیف تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں میں نے سوچا ہے کہ اسے میں ڈبل او ٹی میں یعنی کے سینویچز ٹائپ میں اس کو سرف کر کے دکھاؤں گا آپ کو تاکہ آپ بھی اپنے گھر پر اس کا استعمال سالن میں ہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں لیکن بیف کا استعمال اور بھی بہت ساری طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے آج اس کو بنایا آپ ہری مرچے میں اس میں استعمال کیا براؤن شگر استعمال کیا لیسن کا پیسٹ استعمال کیا کالی مرچ آسٹر سوس بیزل نمک اور اس میں ریٹ کری پیسٹ ڈالائیں لیکن ریٹ کری پیسٹ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ فکر نہ کریں لال مرچوں کا پیسٹ بنا لیں تلہار مرچوں کا وہ استعمال کر لیں آسٹر سوس کی جگہ پر آپ سویا سوس استعمال کر لیں بیزل کے جگہ پر تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال لیں ٹھیک ہے بہت ضروری نہیں ہے کہ یہی چیز کھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں مرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ پھائی بریک کڑی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بیزل ایک تہائی چائے کا چمچ اویسٹر سوس ایک کھانے کا چمچ تیل ایک سا دو کھانے کی چمچے نمک ہز پہ زائی کا ترکی مکس ان پور میں تمام اجزہ مکس کر کے دو سا تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں اب پسندوں کو سی ہو یا بابیکیو سٹکس پر لگائیں اب چاہے تو پہلے ہلکی آج پر کوئنوں پر سیکھ لیں یا سٹین کر کے فرائے کرنے اور کوئنوں کا دھواں دے دیں آخر میں گریل پان پر گریل مارکس دے کر نکال کر سرونگ ڈش میں رکھیں اور سوس کے ساتھ سرف کریں مزیدار چیز چیزیں ہم نے ڈالی ہیں بڑی سپائسی مزیدار سی ہیں اور اسے ہم فرائ کر رہے ہیں اور اسے دونوں اطراف سے آپ پیتہ لگایا ہے تو اس سوفٹ ہونے میں زیادہ ٹائم ہی لگایا گئی ہے اور اسے آپ نے بس دونوں اطراف سہل کا لگا سا فرائے کر لیا اور اس کے بعد اسے ڈی شاؤٹ کیا کرنے کے بعد اسے ویسی سرف کر دیں چوبسٹک کے ساتھ کھانے کے لیے یا پھر آپ اسے کیسے سرف کر سکتے ہیں رائس کے اوپر پلین رائس اس کے اوپر آپ نے یہ پیسز ڈالے تھوڑا سا گارڈک سوس ڈالا اور اس کو سرف کر دیا یا پھر آپ کے پاس اگر ڈبل اوٹی ہے ڈبل اوٹی لے لیا اس کو ہلکا سا گریل کر لیا دونوں طرف سے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک رکھا سلاعت کا پتہ اور اس کے اوپر سے بیف سلائس یہاں اوہو کیا بات مزا آجائے ٹھیک ہے جی اور ہلکا ساعت چھلی گارڈک سوس پیچے آپ جو آپ کو پسند رہے وہ آپ نے ڈالا اور بیف کے ساتھ ایک چیز بہت اچھے جاتی ہے وہ ہے پیاس ٹھیک ہے پیاس پیاس اپنے سمیٹ کی اور اس کے بعد ایک پیس اور اکھاس کے اوپر اس کو کیا کٹ یہ زبردہ سا سنوچ آپ کا تیار ٹھیک ہے یہ دیکھیں زبردس خوبصورت سے کلر اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں پھر سے آپ کو بدا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نے سلات پتہ رکھا اس کے اوپر بیف کے سلائسز رکھیں کوکس آ رہے ٹھیک ہے اسی دوران یہ بھی تیار ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں خوشبوش اس کی اتنی اچھی ہے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا ابھی آپ کے باس بیف ہے اسے نکال لیتے ہیں اس میں آپ ڈیٹ کریں اور سے بڑوں کو بچوں کو سب کو سب کر سکتے ہیں ٹھیک جی اور یہاں میرے پاس تھوڑا سا چلی گارک سوس اور اس کے بعد تھوڑی سی پیاز کیا بات ٹھیک ہے جی اور اس پہ رکھ دیا ایک اور بیس آپ نے تھوڑا سا پش کیا اور اس کے اوپس سے ایک ہی جھٹکے میں اس کو آپ نے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس سے آپ نے سیٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبدس اور اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے آپ اوپر سے دکھانے کے لیے یہ کیا چیز ہے ہم آپ کو کالر ہیں یاسمین فروم کراچی اسلام علیکم یاسمین اگر کر رہا ہوں میں اس روز آپ کی فیملی آئیں جی جی اور میں بات نہیں ہو سکی اصل میں میری کال پہلے لگ گئی تھی پھر بات میں میں نے بہت ٹرائی کیا بہت سے چیزتھ ہی ہے بہت سیئی ہوئی آپ کی پیغم کو دیکھیں اور آپ کی بیٹی کو بھی لیکن میری باپ نہیں ہو سکی اچھا انشاءاللہ دوبارہ بات ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ دوبارہ بلائی گا پہل گیا ہمیں اور شیف انسانگی اتنی خدمت کریں تک میں آپ کو کیا بتاؤں ابھی جو آپ نے بینیفٹ بتائی شکر تو تیزی سے پھیل رہا ہے بلکل بلکل اس کے بارے میں آپ جو بتا رہے نا میں آپ بس میں کیا بتاؤں کہ آپ بے حد شکر گزاروں گا ہے سمپل سی چیزیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اگر کھانے کو سمجھ کے کھایا جائے نا جو وہ دوائی کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل اور انشاءاللہ میں میری کوشش ہے میں روزانہ بتاتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا کہ کیا چیز ہمارے لئے فائدہ مند ہے کیا چیز نقصہ حالانکہ وہی چیزیں ہیں جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بلکل اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہت ہی فائدہ ہو سکتے ہیں اب ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے ترقی دے اور آپ جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں چیزوں کے بعد میں بینفیٹ پر آ رہا ہے وہ یقین مانے کوئی کوئی ٹی وی پر میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں بہت شکریہ آپ کی قول کا جینا دیں تو یہاں ہمارے پاس زبردست مزیدار تھائی سٹائل کی جو بیف ہم نے تیار کیا تھا اس کا میں نے گرل سانوچ بیف گرل سانوچ جو ہے وہ تیار کر دیا زبردست بیو ٹھیک ہے جی اسے دیکھیں انجوائے کریں اور اب جو ہے میں آج ایک اور چیز جو ہے چاپس یعنی کہ مٹن کے جو چاپ ہوتے ہیں وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی بہت ہی سمپل ہیں اور مٹن کے چاپس بنوال ہیں یعنی کہ چاپ جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں وہ بنوالی آپ نے اور اسے آپ نے سمپل میرینیشن کی ساتھ اور یہ میرینیشن میرے خال سے ہر جگہ پر مل جائے گی ٹھیک ہے بکرے کے چاپ یہ آپ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بکرے کے چاپ لے لیا اور اسے آپ نے کیا کیا کہ تھوڑا سے مسائلوں کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا ہے ٹھوڑا سا نمک چھٹکی چھٹکی سویا سوس ٹھیک ہے سرکہ سفی سرکہ ٹھوڑا سا آل سپائس پاورڈر یا گرم مسائلہ پھر اس سے لیسن ٹھیک ہے جی اور چلی گالک سوس یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد اس کو کرنا ہے مکس اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ڈال دینا ہے انڈا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا مسائلہ پہلے ڈالے انڈا بعد میں ڈالا اس کے بعد کون فلور اٹ کر گیا اس میں جہتاکہ مسالہ پہلے چاپ پہ لگ جائے اس کے بعد پھر انڈا اور اس کے بعد کون فلور یاد رکھے گا اس ٹیپس کو فالو کرنا ہے آپ نے لازمی اور اسے آپ نے اچھی طرح سے مکس کیا کیا ہوگا کہ مسالہ پہلے لگ چکا ہے تو اب چاپس کے اوپر جو ہے نا وہ انڈا اور کون فلور لگ جائے گا تو بائنڈنگ اس کے اچھی سی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس پاس یہاں گریل پین تیار ہے پھرائے ہونے کے لیے اس لیے کہ بکرے کا جو چاپس ہوتا اس کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگتا اسے پکنے میں ٹھیک ہے چلے گی یہ ہم نے چاپس رکھتی ہے فرائے ہونے کے لیے ہمارے پر کولر ہے وکار فرام لہو اسلام علیکم ہلو وکار کی آواز نہیں آری ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اس کیسے ہیں بھائی دعائے سر آپ کے سر میں نے یہ پوچھا تھا میرے جانے یہ گردن پر موکے نکلنے ہیں اس کا کوئی حل بتا دیں کائنڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک سر انشاءاللہ پیو کی طرف چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے جی بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ایک چیز ہوتی ہے نیم اور ایک ہوتی ہے نیمولی جو نیم کا درخت ہوتا ہے اس کے اندر ایک پھل لگتا ہے اس کو کہتا ہے نیمولی وہ اس کو آپ پنساری کی دکان سے لے لیں اس کا پاورڈر بنا لیں اور اس کا ایک تہائی یعنی کہ ایک چائے کے چمچے کا تیسرا حصہ اس کو جو ہے تھوڑے سی کڑوی ہو جاتا ہے اگر نیمولی کا نیمولی نہ ملے تو کیا کریں گے نیمولی کا آئل مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دس قطرے پانی میں ایک چھوٹے گلاس میں دس قطرے ڈالیں اور اس کو استعمال کریں یقین کریں یہ ساری چیزیں مہینہ پندہ دن استعمال کریں انشاءاللہ ختم ہونا چروہ جائے گی لیکن یاد رکھئے کہ جلد بازی بلکل نہیں وہ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو جلدی ہی نہیں کرنے یہ کسی بھی چیز کے لیے اور آرام آرام سے آپ نے ایک طرف سے یہ پرائے ہو رہا ہے دوسری طرف ہم اسے ٹانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے بار کالر ہیں آمنہ فروم پشاوہ اسلام علیکم آمنہ ہلو ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم گزار بھائی والیکم سلام کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ گزار بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک قبول ہو آپ کو آپ کی پوری سیل کو جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بھی میری طرف سے میری پوری ڈیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک جی بہت بہت شکریہ خوش رہاں آباد رہے جی آپ کی پوری بھائی میں دیکھتے رہے ہیں آچا زوج 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 آپ کی کھانے بھی دیکھتے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کھانے بنا دیں سیکھتے ہیں لیکن افسر کے کان نہیں کان کھان کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل یا یہ ہے کیا آپ سے بات ہو جائے نہیں ہو سکتے ہیں نہیں انشاءاللہ اب تو دوبارہ سے میں آگیا ہوں اپنا انشاءاللہ ضرور بات بھی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے؟ جی ہاں اور دوسرے یہ کہ گزار بھائی آپ تو کھانے پکانے کے ساتھ اس سے ڈاکٹر بھی بنگ چکے ہیں اور ہاتھ بھی بنگ جائیں جی 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 میں نے کہا یہ بڑی فائدے والی بات ہے اگر کبھی شاہ نزیر صاحب نہ آئے تو چلے آپ ہمارے مسئلے حال کر جائیں ملکل 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 ہم نے ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی انشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہی رہا شکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کھانے کے ساتھ آپ لوگ ہمیں انجل بتاتے ہیں دوائیں اور علاج بتا رہے ہیں لوگوں کو بہت فائدے پہنچ رہے ہیں ایک یہ کہ ہم کھانے کی سیش رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ اپنے جو علاج ہیں وہ بھی کروا ہے ملکل صحیح بات ہے اور یقین کریں میرے پاس جتنی نالج ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ یہ کہ جل سے جل جو بھی ہو بلکل بلکل صحیح بات ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے بلکل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی صحیح زندگی دے نصیب کرے اور آپ کے جنرل والوں کو سب کو جو بھی ہے جتنے بھی چھوٹے بڑے سب کام کرتے ہیں اپنے اتنے ساتھ سے سب برابر ہیں اور میں سب کے لئے دعا ہوں میں پورے رمضان میں سب کے لئے میں نے دعا دیا سب کو انشاءاللہ اس طرح سے محنت ہماری جاری ساری رہ گئے اور آپ لوگ کی دعائیں چاہیئے آپ کا ساتھ چاہیئے بہت شکریہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چوپس ہمارے پرف رہتے جا رہے ہیں چوپس ہمارے پرفتے ہیں اسے ویسے ہی کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے پاس اس وقت سوز بھی بننا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سبریک لے دیں اور پھر واپس چھوٹا سبریک چھوٹا سبریک کر کے مارینیٹ کریں اور آدھی کھنٹے کے لئے چھوڑ دیں پھر پان میں تیل گرم کر کے چوپس کو فرائ کریں گریوی کے لئے پان میں تیل گرم کر کے لیسن پیسٹ فرائ کریں پھر اس میں ٹومیٹو سبریک بلکم بیک ناظرین چلی چوپس بہت ہی مزار ریسپی ہے اور اس کو انجوائی کریں گے جب بھی آپ نے بنانا ہے چوپس تو آپ کو بنانے کے لئے جو چیزیں میں نے اس میں ہمارینیٹ کیے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کچھ مسالے تھے اور اس کے پاس انڈا اور کان فرار لگا کر اس کو بائند کر لیا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کا کلر گولڈن ٹائپ کا کلر اس کا جو ہے وہ آ چکا ہے اس کا ایک سوس بنے گا جس کے ساتھ ہم اسے اس کے اوپر ہم گرنش کریں گے اگر آپ سوس نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو صرف فرائ کر کے چلی گارڈک سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ تھاؤزنڈ آئلینڈ سوس کے ساتھ کسی بھی سوس کے ساتھ اس کو سف کر سکتے ہیں یا پھر دیسی یہ ہم نے لے لیا ہے وچسٹر سوس یہ ہے ٹیماتو پیسٹ ٹھیک ہے جی ہم نے اس میں اٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہم نے چٹکی نمک بھی ڈال دیا ٹھیک ہے جی اس لئے کہ نمک ہوتا ہے تو پھر آپ نے بہت زیادہ حساب کتاب سے نمک کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے آپ نے تھوڑی سے پانی کے ساتھ پکنے کے لئے چھوڑ دیا اور یہ فائنلی تیار ہو جائے گا ابھی ہاتھ کے ہاتھ پھر اوپر سے آ جاتے ہیں کیری کی شربت کی طرف کیری یا عام دونوں سخت والے تھوڑے سے عام لے لیں یا کیری لے لیں اور اسے آپ نے چھلکے سمیت بولڈ کر لینا ہے بولڈ کرنے کے بعد اس پوزیشن میں ہو جائے گا یہ اس کا چھلکہ اٹا دیا اس کا جو گھٹلی ہوتی ہے وہ اٹا دیا اس کے بعد بھی جو بچہ آپ کے پاس اس کا گھودہ وہ آپ نے لیا لینے کے بعد ایک پین لیا آپ نے اور اس کے اندر یہ سارا گودہ اٹ کر دیا آپ نے ٹھیک ہے اور جتنا گودہ ہوگا اس کے حساب سے کپس میں ناب کر آپ نے فرض کریں ایک کپ آپ نے گودہ لیا تو ایک کپ آپ نے چینی شامل کر دی اس میں اور تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا تو یہ آپ کا ایک زبردہ سا آمیزہ بن جائے گا جب یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں آپ اس میں مکس ہو جائیں بلکل لیزدار سا ایک گاڑا سا آمیزہ تیار ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے لیموکارس اس سے پہلے نہیں ڈالنا اس کو پکنے دینا ہے ٹھیک ہے لیموکارس ایٹ کرنے کے پاس اس کو میس کیا اس کے بعد تھندہ کیا بوٹل میں ڈالکیا آپ نے رکھ لیا جب آپ کا دل چاہیں اس میں سے آپ نے کوئی جو میرے پاس گلاس رکھے ہیں اس کے لیے آپ دو ٹیبل سپون کافی ہوتا ہے آپ نے اس کے بعد پانی اٹ کیا برف ڈالا اور پی لیں انجوائے کریں زبدہ سمجھدار کیمیکل والی ہوتی ہیں کیمیکل فری زندگی گزاریں تو آپ بہت ساری بیماری سے بچ سکتے ہیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں جلد بازی میں اپنے مشروبات ہو گئے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں اور ہم اسے لے کر استعمال کر لیتے ہیں لیکن پاتھ بہت جلتا ہے کہ اس کے میں بہت زیادہ کیمیکل ہے جس کی ویسے شروع سے ہی بچپن پہ ہی بچوں کے اندر جو دفاعی صلاحیت ہوتی ہے بیماری سے لڑنے کی وہ آہستے آہستے ختم ہونا شروع جاتی ہے اور جس کی ویسے بہت سارے پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں پھر بعد میں ہم اس کا جو ہے نا اس کی مشکلات جو ہے نا وہ ہمارے اپنے تیار ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں بہت ہی زبدہ سا اچھا سا گاڑا سا سوس ٹھیک ہے جو اور اس کے علاوہ جب اتنی آپ کو سوس کے لیے محنت نہ کرنی ہو تو پھر آپ جو ہے اس میں چلی گالک سوس وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں آپ بنا کر اس کے اندر سامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں یہ دیکھیں عبال آ رہا ہے جب یہ عبال آ جائے تو یہ گودہ اس کے ساتھ بلکل میش ہو جانا چاہیے اس کے بعد جب یہ میش ہو جائے آپ کو لگتا ہے پھر بھی کچھ دانہ دار ہے تو اس کو چھان لیں بڑی چھنی سے آپ کھری رہے ہیں بڑال آنیا ٹھیک ہے میں بلکہ ٹھیک ہوں آپ رہتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ ڈیز موبارس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کا ٹھیک ہے؟ بوچھ پوچھ پوچھ پاک ہے اور جی جی میں انشاءاللہ ضرور بناوں گا تاکہ یہ کہ ایک دفعہ یقنی بنانا سکھا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے نا بلکہ آپ کو نہیں سب لوگوں کو بہت سارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک کام کریں گے کہ اس دن ہم یقنی جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے ہی تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں دمار ہوں مجھے ایک دو سال ہو گئے ہیں میرے ناعت سے خودود بھڑ گئے ہیں میں نے بہت نلاز پر آیا لیکن میرے نہیں کو رہا کوئی آپ کو حرک ہے کوئی ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ناعت کے خودود بڑھ گئے ہیں ہاں جی ناعت سے خودود بڑھ گئے ہیں اور میرے گلے میں بھی تھوڑی درد ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اس کو آپ استعمال کیجئے گا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا آپ کا مبائل نمبر میرسہ ٹائنس ہے جی آپ ہولڈ پر رہے گا بہت شکریہ گلے بنفشا بہت اچھی چیز ہے دس پھول اس کے لے لیں گلے بنفشا کے اور اس کو جو اینب ایک کپ ڈیڑھ کپ پانی میں ڈالیں بوائل کر کے ایک کپ کر لیں روزانہ پیئیں یہ تقریباً کوئی دیڑھ دو مہینے تین مہینے کے لئے استعمال کریں تو یہ انشاءاللہ جو گلے کے پرابلم ہیں ودود کا مسئلہ ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ حل ہو جائے گی یہ ہم نے اس کے اوپر سوس ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا سارا سوس اور اس کے بعد یہ آگیا ہری پیاس ہرہ دھنیا ٹھیک ہے تھوڑے بڑے بڑے پیس میں رکھیں اس کو خوبصورت لگے گا ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک پھر واپس کیری کا شرپت اجزہ کچھی کیریہ تین سو چار ادد چینی ایک پاو لیمو کا راز چار کھانے کے چمچے برف حسبے ضرورت ترکیب سب سے پہلے کیریوں کو چھلکے سمیت بوائل کر لیں اور جب کیری نرم ہو جائے کا اتار کر اس کا گودہ الگ کر لیں اب اس میں چینی اور تھنڈا ہونے پر فریج میں رکھ لیں جب سرف کرنا ہو تو نکال کر برف ٹال کر سرف کریں چٹ پٹھے اور بہت زبدس ریسپی تیار ہو چکی ہے ہم نے آپ کے لئے تھائی سٹائل باربیکیو بیف تیار کیا جس کو ہم نے آپ کو بتایا کہ سینڈوچ میں آپ اس کو کیسے سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رائس پر سرف کر سکتے ہیں اسے فرائیڈ رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں سادہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے چوپس گولڈن گیٹ چوپس چلی چوپس جو ہیں وہ ہم نے تیار کیا آپ کے لئے اس کا سوز بنایا ہے اس کو فرائی کیا اس کی میرینیشن اب آپ کے گھر پہ چوپس بنیں گے تو کبھی بھی اس کا مسالہ نکلے گا نہیں اس لئے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسالہ لگانے کے بعد پھر آپ نے اس میں انڈا اور پانو چیز کی پکڑ مضبوط رہے گی دوسرا یہ ہے کیری کا شربت یا آم کا شربت یہ آپ اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اس کا گودہ ہم نے بول کر کے نکال لیا اس کو چینی کے ساتھ پکایا آخر میں لیمن جوز سامل کیا اور پھر بوٹل میں بھر کے رکھ لیں اور اس کا دو ڈیبل سپون جو ہے یہ ایک گلاس کے لیے کافی ہے اس میں تھوڑے سے برف اور پانی ڈال کر اس کا شربت بنا کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بہترین غزہ ہے ٹھیک ہے جی بہترین ڈرنک ہے اور اس کو استعمال کریں اس لئے کہ کیمیکل سے پاک ہے آپ کی صحت کی این مطابق ہے تیسری چیز یہ ہے شگر لیبل جو ہے کنٹرول میں رہے گا دوسرا یہ ہے کہ جب جامن کا سیزن نہ ہو تو جامن کی جو گھٹلیاں ہوتی ہیں اس کا پوٹر بنا کے رکھ لیں اس کا ایک چائے کا جمچہ ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے استعمال کریں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بڑی زبدست آپ کی صحت رہے گی اور جو دوائیں ہیں وہ استعمال کرتے رہے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ بابا این چاو